نمسکار ایٹین لائب میں آپ کا سواغت ہے اور میں کہل آس کس سے پھر آج ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے حضیر ہوں اور آج پندرہ سال کے جو ایک لمبا سفر تیہ کیا ہے ایٹین لائب نے اور آج اپنے نئے کارجالے میں پہلی بار آج یہاں سے سبارم بوا ہے اور اسی موقع پہ ہمارے کئی سیوان کے جانے مانے سماج سے بھی سکھا وید وہ سبھی لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے ایک ایک کر کے ہم نے بات کیا اور اب ہمارے سامنے موجود ہیں سیوان کے ورشت ادھوکتہ اور سماج سے بھی راجی ورنجن راجو جو ایک اچھے وقتہ بھی ہیں اور کئی سنساؤں سے جڑے ہوئے ہیں کئی سنساؤں کے مادہم سے جنتہ کی آواز کو ہمیسا وہ آپ کے سامنے رکھنے جلہ پرساسن کے ادھکاریوں کے سامنے رکھنے کا کام کرتے رہے ہیں آج وہ ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہوگا کہ جس طریقے سے ایٹین لائب نے ایٹین نیوز سے اپنا سفر شروع کیا اور ایٹین لائب تک پہنچا ہوا ہے یہ کیسا رہا ہے ڈیڑھ دسک ہو گیا اس کو کس نظر سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو بہت ہی ساکراتمک نظر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے جب اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا اس سمیہ سے لے کر آج تک کئی دور کو آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے دیکھا سیوان کئی دور سے گجرا اور جو نیوز ہونا چاہیے نیوز بھیوز اور انلائیسیس وہ آپ کا ایک استریہ رہا اور اسی لائن اور لیندھ کو پکڑے ہوئے اب آپ آج اس مقام پر پہنچے ہیں پندرہ سال کی یہ آپ کا اس فلتہ کا دور اس کو ہم آپ کو بدھائی دیتے ہیں اور صرف کامنا دیتے ہیں کہ اسی طرح انورت لوگوں کو آپ سمچاروں سے سماجیک سمسیاؤں سے یا جو عام سمسیائیں سماج میں ہیں جو قرودیاں ہیں اس کے سمبند میں آپ لوگوں کو جہنگاگی دیتے رہیں اور جاغرک بھی کرتے رہیں بہت بہت دھندے واد راجو جی اب ہم چرچہ کریں گے چونکہ چند کچھ مہینوں کے بعد بیہار بیدھان سبا کے چناؤں ہونے والے ہیں لیکن جو راجنیتک جو آخاڑے ہیں جو سترنج ہیں جو گوٹیاں ہیں جو بیسات ہیں وہ ابھی سے بچھنی سرو ہو گئی ہیں پہلے کھل پہلے کھلاڑی کہیں اور کھلتے تھے لیکن اب وہ ان کا پالا بدلا ہوا ہے نئے سمکرن دکھائی دے رہا ہے ہم بیہار سرکار کی بات کریں تو جب دو جار پندرے میں چناؤں ہوا تھا اس سمیں نتیس جی کی پارٹی جھدیو بیجے پی کو چھوڑ کر کے اور آر جیڈی کے ساتھ چلی گئی تھی اور ایک اچھا شیٹ بھی ملا تھا اور دو سال کے بعد بیجے پی جھدیو نے پھر آر جیڈی کو چھوڑ کر کے اور بیجے پی کے ساتھ چلی آئی اور آج وہ سرکار بنا کے وہ چلا رہا ہے اب انہی کے گھٹ بندر میں یہ چناؤں ہونے جا رہا ہے تو راجو جی چکی آپ نے راجنیت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور راجنیت پہ ہمیسا اپنے باتوں کو رکھتے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے جدیو پہلے پندرہ میں راجت کے ساتھ تھا آج بیجے پی کے ساتھ ہے یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا دیکھئے ہمارا ماننا ہے کہ مخیتہ دو دھارائیں راج میں ہیں جن کے پاس اپنا بھوٹ بینک ہے ایک آر جڑی ہے جس کا اپنا بھوٹ بینک ہے دوسرا بھاجپا ہے جس کا اپنا بھوٹ بینک ہے اپنا کڑر ہے نیتیش جی کو جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں وہ ستتہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پہ کسی بھی قیمت پہ ستتہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں اور مکھ منتری بنے رہنا چاہتے ہیں اور اسی مجبوری کا فائدہ ان دونوں دل سے وہ اٹھا چکے ہیں بھوٹ سے میں بھی ان کی رہنیتی یہی ہوگی کہ جس سے ان کو اچھا سمرتھن مل سکے اس کا وہ لینا چاہتے ہیں ابھی ایک نیا خبر آج ٹی بی چینلوں کے مادہم سے مل رہا تھا کہ جیتن رام ماجی جو کبھی نیتیش کمار کو ٹھکرا کر کے وہ الگ سے سرکار ہی بنا لیا تھا نیتیش کمار نے ستتہ چھوڑی تھی اور جیتن رام ماجی کو دیا تھا لیکن جیتن رام ماجی ہاں بھی ہو گئے تھے نیتیش کمار پہ اور اس کے بعد کیا کیا ہوا سب آپ جانتے ہیں لیکن ایک بار پنہ پھر سے جیتن رام ماجی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نیتیش جی کے ساتھ چلے جائیں گے تو کھل ملا کے شنیریو جو ہے وہ کیا بنے گا کہ وہ پندرہ دہرہ پائیں گے ان کی سیٹیں بڑھیں گی یا سیٹیں بھی آئیں گے اس سیٹیں بھی جو ایسی ہے کہ پہلے میں بتا دوں جیتن رام ماجی کے بارے میں جس طرح سے لالو جی ہٹے اور انہوں نے راوری کو ستہ سین کیا اسی کا ایک دوسرا روپ تھا پریوک کیا نیتیش کمار نے لیکن نیتیش کمار کو نیتیش کمار کو یہ ہندازہ نہیں تھا کہ یہ آدمی بہت ہی مہتبہ کانچی ہے اور بہت تیج آگری ہے اس نے بیٹھائر کیا اور ستہ پر کابیج ہو گیا چنانب آئے اور گئے لیکن ماجی نے اپنے کو ساویت کیا ایک بارگینر کے روپ میں جو بھی سیٹیں ان کو ملی جو پرانے لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے جنہوں نے نیتیش کا ساتھ چھوڑا تھا ان کو درکنہار کر کے انہوں نے سیٹ بیچا اور اپنے بچے کے لیے اپنے پتر کے لیے ایک سیٹ سرکشت کر لیا تو ایسی اسٹھتی میں بہت سیف ان کے ساتھ جانا نہیں ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی اسٹھتی میں بھاجپا کا ساتھ چھوڑنے کے اسٹھتی میں آج نہیں ہیں راجو جی چکہ آپ لیتا نہیں ہیں آپ ایک عدی وقتہ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اس پرستیتی میں ایک سوال ہمارے دماغ میں بھی کون دھتا ہے کہ جس طریقے سے چاہے وہ بیہار میں ہوا پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ مہاراشتی میں بھی ہوا ہے آپ کسی ایک وقتی کے ساتھ کسی ایک پارٹی کے ساتھ چناؤ لڑتے ہیں اور جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں اور جب وہاں سے آپ جیت کر کے آتے ہیں اور جب آپ کا ہت نہیں صدتا ہے تالمل نہیں بیٹھتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں پھر پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی دوسرے جسے جنتہ نے مینڈیڈ اس کے ساتھ نہیں دیا تھا بیہار میں جنتہ نے مینڈیڈ جدیو اور آر جڈیڈی کو دیا تھا لیکن دو سال کے بعد نتیس جی نے اس کو پلٹ دیا تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے کہ یہی قصہ آپ کو مہاراکش میں دور آیا گیا سیو سینا اور بی جے پی بی جے پی کو دونوں کو جنتہ نے مینڈیڈ دیا تھا لیکن دونوں کی بات و کانچھا اتنی بڑی تھی دونوں مکہ منتری بننا چاہتے تھے یہ سنبھاؤ نہیں تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہسٹری سیٹر جن پر کروڑوں کروڑوں کا گھوٹالا تھا وہ ستہ میں آ گئے تو آخر چناؤ آیوگ اس پر انکس کیوں نہیں لگاتا ہے کہ جب آپ جنتہ کے اس مینڈیڈ کو نکار دیتے ہیں تو پھر جنتہ کے عدالت میں آپ کیوں نہیں جاتے ہیں دیکھئے ایک چناؤ شدھار الگ چیز ہے بہت باتیں اس پر ہوئیں ریکال کرنے کی بات ہوئی کہ جو ریکنٹیٹیو سینڈ وہ ریکال کیا جائے لیکن دیکھئے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ راجنیت میں سدھانت اور ملیوں کی بات آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں ہے آج ستھی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جوڑ کے توڑ کے مینڈیڈ کا نیرادر کر کے ستہ میں کابیج ہونا پرتفم پراتھمتہ ہے تو یہی تو پھر بھرشتہ چار کی نیو رکھی جاتی ہے جتنے بھرشتہ چاری ہیں وہ پیسے خرچہ کرتے ہیں بیدھائک لاتے ہیں منتری بنتے ہیں اس کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ راجنیت کا اب ایک بکریت روپ سامنے آ رہا ہے کہ راجنیت کا پنجی کرن کہیے یا یہ کہیے کہ ایک یہ کورپوریٹ کا روپ لے رہا ہے آج اگر آپ کے پاس اچھے خاصی رقم نہیں ہے دھن نہیں ہے تو آپ راجنیت کے یوگیں نہیں ہیں آپ سرپنچ میں بھی کھڑا ہونے کے لائک نہیں ہیں یہ شتیتیاں اس قدر جا چکی ہیں کہ ہر لیول پہ بکری کی بات ہوتی ہے پیسے کی بات ہوتی ہے تو آپ روکنے کی بات تو چھوڑ دیں وہ اب لگتا ہے کہ نیرہ کلپنا ہم لوگوں کی ہے اس شتیتیاں جو بدل رہی ہیں اس پر سماج کو سوچنا ہوگا چناوائیوں کو سوچنا ہوگا کہ جو کارکرتہ پوری جندگی اپنی لگا دے رہا ہے اور ٹکٹ ملتا ہے آیاتیت لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے پربھاو ہے جو کسی طرح سے سرکار کے پربھاویت کر دیتے ہیں اور یہ ہر دل میں لگ بھگ ایسا ہی ہے کہ جھنڈہ ڈھونے والے جندگی جھنڈہ ہی ڈھوتے رہیں گے اور جو آیاتیت آئیں گے ان کو ٹکٹ دے کے سیدھے منتری پتک پہنچا آئے گا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے راجو جی سے ہماری باتشت ہو رہی تھی اور وہ بلکل آج کی پرسیتھیوں کے جو سامنے آ رہا ہے اس پر اس مددے پر بات ہو رہی تھی ہم کسی دل یا کسی راج نیتیہ کے خلاف نہیں لیکن جو راج نیتی میں جو آج اتار چڑھاؤ آ رہا ہے جو پرسیتیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ چناؤ آپ لڑتے ہیں کسی اور کے ساتھ سرکار بناتے ہیں کسی اور کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں بھرشتہ چار کو بڑھاوا دیتا ہے ایسے بہت سارے مددے ہیں لیکن جی ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا آج پورا بسو کرونا سے جنجھ رہا ہے لاکھوں لوگ مرے کیا ایسی بےوستہ اس دیس میں نہیں ہو سکتی تھے یا سرو دلیہ بیٹک ہوتی کہ اس مہماری سے ہم لوگ پہلے نپٹ لیں اس کے بعد چناؤ اس کے بعد چناؤ یہی ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اس ستھتی میں پورا دیس ایک طرف کرونا سے لڑ رہا ہے پورا بیو سے لڑ رہا ہے لیکن ہماری پراؤ پراؤ مکتہ اب چناؤ ہو گئی ہے جو ہمارے جو مانو سکتی ہے وہ ہماری چھنڈ ہو رہی ہے بیروزگار ختم ہو رہا ہے اندسٹری بند ہو رہی ہے لیکن کسی بھی پورٹیکل پارٹی نے کوئی بھی پورٹیکل پارٹی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ نہیں چناؤ ہم لوگ ڈیفر کریں ابھی ابھی پہلے فائٹ ویس کورونا اس کے بعد سے ہم لوگ پورٹیکل پھلڈ میں جائیں بلکل آج سب سے زیادہ جروری یہ تھا کہ جو انسان کی جو جندگیاں تھی جو جانے تھی اسے بچانے کی زیادہ سب سے پہلے پراتنکتہ وہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ جانے بچیں گی بیہار میں جس طرح سے کرونا لگاتار برا بیہار نہیں پورے دیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس گتی سے کرونا بڑھ رہا ہے پہلے وہ ہم سرواتی دور میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر سیوان میں ایک پیسنٹ ملا تھا تو پورے جلہ میں ہاکار مچ گیا تھا لیکن آج سیکڑوں ہیں ہجاروں کے قریب ہم جا رہے ہیں لیکن اب وہ نہ ڈر ہے نہ بھے ہے لیکن آج جرورت تھی کہ ان جندگیوں کو بچانے کی چکہ وہ جندگیاں رہیں گی تب ہی وہ اپنے نیتہ کا چناؤ کریں گی چناؤ ہوگا سرکارے بنیں گی لیکن جب جان ہی نہیں رہے گا تو پھر کون سا چناؤ اور کون سی سرکار لیکن خیر اب تو دیکھنا ہے کہ جو پرستیتیاں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لگ بک تین چار مہینے کو بعد جو چناؤ ہونے والے ہیں تو ابھی بہت ساری ستھی کئی طرح کی سامنے آئے گی ہم ان سارے پرستیتیوں پر چرچہ کریں گے آج چونکہ ایک بشیس ماحول تھا آج ہمارے کاریالے کا شبارم بوا تھا اس لیے راجو جی سے بھی ہم بہت سارے مددوں پر بات بہت زیادہ کرنا ہے لیکن آج چونکہ اس سمائے کا بھاو ہے تھوڑا تھوڑا سمائے ہم سب کو دینا چاہتے ہیں اس لیے چھما چاہیں گے اور اس کے بعد لگاتار ہم سیوان کے ہر اس ڈیویٹ کا حصہ بنے گا یہ ایٹین لائی